موسیقی نیڈز آف کلائنڈ کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی سے سفاشیں کروائیں اور یہ کروائیں وہ کروائیں ملک کے آپ کو کرزہ دیا جائے گا اگر آپ پہلے سے ملک کے کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو وہ کاروبار بھی اس کرزے کے ذریعے بڑھا سکتے ہیں اور نیام کاروبار بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کے ذریعے تجارت کر سکتے ہیں کوئی فیکٹری لگا سکتے ہیں اور ملک کے مختلف کام کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں آنا کیسے ہے اور اپلائی کس طرح کرنا ہے مکمل تفصیل بتا رہا ہوں سب سے پہلے کوئی بھی بروزر کھولینا ہے گوگل کھولینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے گوگل کھول لیا ہے تو یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے یہاں سے نیچے روشنزار روشنزار پلس پروگرام ٹھیک ہے نا تو روشنزار پلس پروگرام یہ آگیا تو اس کو آپ لوگوں نے اپن کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اپن کر لیا ہے تو یہ اوپن ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ اوپن ہو رہا ہے تو یہ اوپن ہو گیا ہے تو دوستو اب دیکھ لیں کہ یہ ملک کے آپ کو کیا کیا چیزیں دے رہا ہے اور کس کس ملک کے مطلق دے رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ملین الانگ دے اسینشل ورک بینکنگ ہے جو ملک کے یہ کردہ دے سکتے ہیں ٹھیک نا جس میں ستہ چوبیس میں سے ساتھ ہیں جو ڈیجیٹل بینکنگ کے ملک کے مشتمل ہیں ملک کے یہ بھی بینک ہے اب جنرل ایجیٹی بلیٹی ملک کے یہ کون کرزہ لے سکتا ہے تو دوستو کوئی بھی ایسا بینک نہیں ہے جو اٹھارہ سال کی عمر میں کسی کو کرزہ دے دے لیکن یہ دے رہے ہیں ملک کے وہ بندہ بھی کرزہ لے سکتا ہے جو اٹھارہ سے چو سنٹ سار کی عمر کے درمیان کا ہو ٹھیک ہے تو دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو ادھر ہے ادھر لکھ رکھا ہے کہ ادھر ریزیڈنٹ شلک آر بزنس پرمیسز ماسٹ بی آنڈ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا کاروبار ہونا چاہیے جس کو جس نے ملک کے کاروبار لینا ہے اس کا اپنا کاروبار ہونا چاہیے یا وہ کوئی کام کر سکتا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ وہ کام کر سکتا ہو وہ بزنس کرے جس کے ملک اس کو تین سال پہلے وہ کام کر چکا ہو ملک کہ اس کو دو سال کا منیمم ایکسپیرینس ہونا چاہیے جو وہ جس کاروبار میں وہ پیسے لگانا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں پرپس آف کریڈیٹ یہ کریڈیٹ یہ کرزہ کن کو مل سکتا ہے تو پہلے ان کو مل سکتا ہے ویہیکل فائننس جو مطلب کہ گاڑییں لینا چاہتے ہیں ٹریکٹر لینا چاہتے ہیں ان کو یہ کرزہ مل سکتا ہے تو دیکھتے ہیں نیچے یہ کہتا ہے کہ پرچیز وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لینڈین والا کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو کرزہ مل سکتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ فصلوں کی فصلوں کے لئے مشینے لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو آپ کے فارم کے لئے کرزہ مل سکتا ہے تو اس کے نیچے آتے ہیں پرچیز اینیمالز اگر آپ جنور لینا چاہتے ہیں مچھلیاں پولٹری فیش فارمنگ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو کرزہ مل سکتا ہے یہ لکھا ہے پرچیز فارمشینری فرنیچر ایٹی سے اگر آپ فرنیچر لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو کرزہ مل سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سٹرکچرل اینڈ نان سٹرکچرل امپرویمنٹ آف بزنس پری میسز ملکہ کوئی ملکہ سٹرکچر آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے وہ آپ کو کرزہ پھر بھی دیں گے اب لیمٹ بتائی گئی ہے پانچ لاکھ سے لے کر دس لاکھ تک کا کرزہ آپ کو مل سکتا ہے آسانی سے اٹھارہ سال کی عمر میں کوئی ملکہ کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ کن کن کو کرزہ مل سکتا ہے اور کیا کیا چیزیں وہ لے کے ملکہ آئیں گے کرزہ لینے کے لیے تو سب سے پہلے ان کو پرسنل گرنٹی اپنی گرنٹی دینی ہوگی جس میں آن اپنی اور تھرڈ پارٹی گرنٹی ملکہ کوئی اور کسی کو لے کے جانا ہوگا کہ وہ کرزہ آپ کو دیکھتے ہیں پروپرٹی زمین جو ملکہ اگر آپ کرزہ نہیں دیتے تو وہ آپ کی پروپرٹی ڈاکومنٹس رکھ لکھتے ہیں کہ آپ کی زمین پر پھیک ہے وہیکل پلیج اگر آپ کی ملکہ گاڑی ہے تو اس پہ ملکہ وہ ڈاکومنٹس وغیرہ مانگتے ہیں کار کے وہ نیشنل سیونک سیٹیفکیٹ بھی مانگتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹین اور ہے ملکہ آپ ٹو ساٹھ مانگ پانچ سالوں میں آپ لوگوں نے یہ کرزہ واپس کرنا ہے ٹھیک ہے تب یہ لون مل کس ملکہ انسٹالمنٹ کسٹوں پہ لون مل لے گا یہ لون کسٹوں پہ ملنا ہے ری پیمٹ دوبارہ کب کرنی ہے بلٹ ری پیمٹ ٹھیک ہے نا تو سرویسز چارج اور پروسیسنگ فی ایس پر ایس پر ایسی جو لفچارج اگر ملکہ آپ کرزہ لیٹ کر دیتے ہیں پانچ سالوں کے بعد تو آپ کو ملکہ یہ آپ کا کرزہ پھر بڑھتا جائے گا تو یہ دیکھتے ہیں اب ریکوائیڈ ڈاکومنٹس آپ کرزہ لینے کے لیے کون کون سے چیزوں کی ضرورت ہے یہ مانگ رہے ہیں اسی نیسی نیسی نمبر ملکہ شہنسی کار ہونا چاہیے گارنٹی ڈاکومنٹ ہونے چاہیے کمپلیٹ لون اپلیکیشن فارم ہونا چاہیے اس کے بعد ادھر ڈاکومنٹس آر ریکوائیڈ جو جو ملکہ وہ مانگیں گے اب انشورنس برو ویل بی کورڈ انڈر دلائف انشورنس پلیسی ویکل انشورنس ایڈ منڈری میکلیز پلیڈ وہ کہتا ہے کہ جو کربار آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ لوگوں نے اس کا یہ کروا انشورنس کروا دی نہیں ہے تاکہ آپ کو نقصان بھی ہو تو ملک کے یہ آپ کے ساتھ تعاون کریں اس کے ساتھ ہے روشنزار پلس کلائنٹس وڈ بی لیجی بل فار در فرسٹ میکل فرنس فرسٹ کلائنٹ پلس وید فالوینگ فیچر اب وہ یہ یہ ملک کے فیچر حاصل کر سکیں گے جب وہ لون لیں گے تو پہلے ہے ایٹی ایم گورڈ کارڈ ملے گا ان کو بینک سٹیٹمنٹ ملے گی فری آن لائن چارجز فری ٹرانسفر چارجز انٹر بینکوں کے چارجز ہوں گے انٹر بینک کے موبیل بینکنگ بھی ہوگی فری اسمس ہوگا فی پے فری پے آرڈر بھی ہوگا ٹھیک ہے اب لون پہ اپن کرنا ہے اب لون اس میں یہ دیکھیں یہ روشنزار پلس لینا ہے اس پہ کلیک کرنا آپ لوگوں نے اب یہ دیکھیں ان کی فارمیشن کمپلیٹ آگئی ہے اب یہ بینک ملک کے یہ لون دے رہا ہے تو نیچے اب یہ دیکھیں ان کا ملک فون نمبر ہیلپ لائن نمبر ہے یہ والا ان کی ایمیل آئی ڈی ہے یہ لاس ڈیٹ ہے پچیس فروری ٹھیک ہے پچیس فروری ٹونٹی ٹونٹی یہ دے سکتے ہیں آپ اس پتاک اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو ان کو ملک کے کونٹیکٹ کرنا ہے یہ ان کا نمبر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ملک آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ مایکرو فیننس بینک کے ثروع ہے مایکرو فیننس بینک کے ثروع ٹھیک ہے دوستو اگر ویڈیو پسند دیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو میں اللہ حافظ